نئے 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 مزا نہیں آرہا ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہ چیز اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ہواوے وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ کی انبوکسنگ اور ریویو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں اور نوٹفیکشن بیل پر کلک کرلیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹفیکشن آ جائے ہواوے وائی سیون پرائیم ایک بجٹ فون ہے اور اس کا دوہزار اٹھارہ کا ریفریش اب انٹریڈیوز کیا گیا ہے اور اس فون کی پاکستان میں ریٹیل پرائس بیس ہزار روپے ہے اور اگر آپ خریدنے میں انٹریسٹڈ ہو تو لنکس دسکرپشن میں ہیں ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی آپ کو وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ کا فرس لک دیا تھا اور ہم نے سوچا کہ صرف انبوکسنگ کر کے انفرمیشن ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کے لئے انبوکسنگ اور فل ریویوز ساتھ ہی لے آئے جائے تو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ باکس میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے ایک عدد وارانٹی کارڈ وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ کا ہینڈ سیٹ سکرین Protector User Manual Silicon Case White 1amp کی پاور برک White Micro USB Cable اور اک کالا headset تو اس فون میں کیا چیزیں مجھے پسند آئیں اور کیا کچھ مجھے نہیں پسند آیا آئے دیکھتے ہیں بلکوالٹی کی بات کریں تو Y7 Prime 2018 کی بلکوالٹی ایک بجٹ فون جیسی ہی ہے سائیڈ اوپے میٹل کی فریم ہے لیکن پیچھے پلاسٹک کی بیک ہے جس کی وجہ سے فون کا وزن بھی کم ہے مجھے تھوڑے وزنی فون پسند ہیں اور میری نظر میں پلاسٹک بیک اور کم وزن والے فونز میں ایک سستے فون والی فیلنگ آتی ہے لیکن اگر آپ کو لائٹ فونز پسند ہیں تو یہ فون آپ کو اچھا لگے گا پرفارمنس کی بات کی جائے تو Y7 Prime 2018 میں Snapdragon 430 پروسیسر ہے اور Adreno 505 GPU ہے ساتھ میں فون میں 3GB RAM ہے اور 32GB internal storage ہے مجھے RAM اور internal storage سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس فون کا پروسیسر underpowered ہے اور اس پرائس رینج میں اب Snapdragon 625 بھی مل رہا ہے Geekbench 4 ریزلٹس کی بات کریں تو Huawei Y7 Prime 2018 کا سنگل کور سکور 672 اور ملٹی کور سکور 2756 آیا جو کہ بہت لو سکورز ہیں اگر کچھ کمپیٹر فونز کو دیکھا جائے تو یہ پرفارمنس بس ایوریج ہی ہے اور اگر ڈیلی یوسیج سیناریو میں دیکھا جائے تو فون میں اکثر اوقات تھوڑا لیگ محسوس ہوتا ہے ڈیلی یوسیج کی ایپس یوز کرنے میں تو اتنا ایشو نہیں ہوگا بس ہمیشہ ایک فیلنگ آئے گی کہ ایک بجٹ فون استعمال کر رہے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ فون میں تین کارڈ کے سلوٹس ہیں یعنی کہ دو سیمز اور ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ ساتھ لگ سکتے ہیں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ بجٹ فونز تقریبا ہمیشہ ہی کم سٹوریج اور ہائیبرڈ سیم سلوٹس کے ساتھ آتے ہیں اور اس فون میں آپ ایک ہی وقت سٹوریج بھی ایکسپائنڈ کر سکتے ہیں اور دو سیمز بھی استعمال کر سکتے ہیں Y7 Prime 2018 Android Oreo کے ساتھ شپ ہو رہا ہے اور اس میں Huawei کی Emotion UI 8.0 لگی ہوئی ہے مجھے کبھی بھی Huawei کی Emotion UI بہت پسند نہیں آئی لیکن مجھے اس کی ایک یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ App Drawer کو Enable کر سکتے ہیں اس فون کی ایک اور بات جو مجھے پسند آئی وہ ہے کہ اس فون میں Dual Bluetooth ہے جس سے آپ دو Bluetooth devices ایک ساتھ ہی فون کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اور فون میں Headphone Jack بھی ہے ایک ڈاؤنسائیڈ ہے کہ فون میں کوئی Gyroscope سینسر نہیں ہے لیکن اس فون کا پروسیسر بھی اتنا تگڑا نہیں ہے کہ Augmented Reality جیسے Heavy Tasks اچھی طرح کریں اور VR headset استعمال کرنے والے اس فون کا Display دیکھ کر کونسا لڈیاں ڈالنے والے ہیں Y7 Prime 2018 میں 5.99 inches کا IPS LCD Full View Display ہے جس کا Resolution 720p ہے یعنی کہ 1440x720 اور Pixel Density 299 PPI ہے اتنے بڑے Display پہ یہ Lower Resolution آپ کو بالکل فیل ہوتا ہے میری نظر میں یہ Resolution اس Price Range کے حساب سے برا نہیں ہے لیکن Xiaomi کے Redmi 5 Plus میں آپ کو Full HD Display ملتا ہے اور وہ فون اس سے 2000 روپے سستے میں لانچ ہوا تھا اس کے علاوہ اگر Colors کی بات کی جائے تو اس Display کے Colors مجھے اچھے اور پنچی لگے اور سکرین کی Maximum Brightness بھی کافی زیادہ ہے بیٹری کی بات کریں تو Y7 Prime 2018 میں 3000 ملیان پاور کی بیٹری ہے لیکن یہ بیٹری فاسٹ چارجنگ کیپیبل نہیں ہے اور ساتھ میں باکس میں دیا گیا چارجر بھی بچارہ نازک سا ایک ایمپ کا ہے تو چارجنگ ٹائم بھی اچھا خاصا ہے ہماری ٹیسٹنگ میں ایمپٹی سے 25% بیٹری میں 37 منٹ لگے آدھی بیٹری میں 74 منٹ لگے اور پوری بیٹری چارج ہونے میں فون کو 170 منٹ یعنی کے پونے 3 گھنٹے لگے 3000 ملیان پاور کی بیٹری کپیسٹی اس پرائس رنج کے حساب سے کافی کم ہے کیونکہ ہم نے Infinix S3 اور Redmi 5 Plus دونوں میں 4000 ملیان پاور کی بیٹری دیکھی ہیں فل بیٹری کے ساتھ فون ایک دن نکال لے گا لیکن سلو چارجنگ کی وجہ سے آپ کو روز رات کو اس فون کو چارج پر لگانا پڑے گا اب آتے ہیں اس فون کے واحد سٹرانگ پوئنٹ پر وہ ہے اس کا کیمرہ Y7 Prime میں آگے 8 میگا پکسل کا سیلفی شوٹر ہے اور بیک پر یہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں 13 میگا پکسل کا مین سنسر ہے اور 2 میگا پکسل کا ڈیپ سنسر ہے اس پرائس رنج میں ڈیول کیمرہ والے فونز تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اور Y7 Prime کی مارکٹنگ ہی ایک بجٹ پرائس پر ڈیول کیمرہ والے فون کے طور پر گئی ہے میرے حساب سے یہ اس فون کی ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس فون کے خریدنے والے اسے خریدیں گے اس پرائس رنج کے حساب سے کیمرہ مجھے اچھا لگا ڈائنیمک رنج ڈیسنٹ تھی اور کلر ریپروڈکشن بھی کافی حد تک ایکیورٹ تھی ایمیجز شارپ تھیں لیکن مجھے فیل ہوا کہ تھوڑی سی اوور شارپنڈ ہیں اس کے علاوہ کیمرہ میں ہلکا سا شٹر لائک بھی محسوس ہوا اور بعد میں گیلری میں ایمیجز براوز کرتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہے کہ فون ایمیجز لوڈ کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے سلفیز کی بات کرنے تو اوورال ایوریس ہی ہے لیکن پرائس رنج کے حساب سے اچھی ہیں کیمرہ کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بیک پہ تو LED فلیش ہے ہی لیکن فرنٹ پہ بھی LED فلیش ہے جس سے لو لائٹ میں بھی ڈیسنٹ سیلفیز ہوتی ہیں میرے مطابق ہواوے وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے لیے فون کا کیمرہ بہت ضروری ہے اور اس پرائس رنج میں ڈیول کیمرہ سیٹ اپ شاتے ہیں مجھے پرسنلی وائی سیون پرائیم اتنا پسند نہیں آیا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے کیمرہ پرائیورٹی میں تھوڑا نیچے ہے اور میں پروسیسنگ پاور بڑی بیٹری میٹل بیلڈ اور فاسٹ چارجنگ جیسے فیچرز کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور شاومی کی بدولت اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بجٹ فون میں نہ ہو سکتی ہو اگر بیس ہزار کی پرائیس رنج میں بیس کیمرہ چاہیے تو وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ لے لیں اور اگر بہتر ڈسپلی بہتر پرفارمنس اور بیٹری لائف چاہیے تو مارکٹ میں اور بھی بہتر آپشنز موجود ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پہ لائک دینا نہ بھولیے گا اور ہواوے وائی سیون پرائیم دوہزار اٹھارہ کے بارے میں اپنی رائے ہم سے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ